کرکٹ کی دنیا یعنی گیم آف کرکٹ میں آپ کا سواگت ہے آج شام IPL کا شاندار آگاز ہونے والا ہے پہلا میچ آج شامی سیزن کا کھیلا جائے گا اور پہلے میچ کے لئے تیاریاں زوروں پر ہیں پچھلے سال فائنل کھیلنے والی KKR اور CSK کے بیچی ایک بار پھر سے پہلا مقابلہ ہوگا اور ایک طرح سے پچھلے سال کے فائنل کا ریپلی کا میچ ہوگا اب اس بار KKR کے ساتھ ہی CSK کا بھی نیا کپتان ہے شہ سیئر کو KKR کا کپتان تو بنا گیا لیکن پہلے ہی میچ سے پہلے ائیر بری طرح سے بس گئے ہیں کیونکہ ائیر کو کپتان تو بنا ہے لیکن ٹیم نہیں ملی کھلاڑی نہیں ملے جی ہاں KKR کے سارے کے سارے دگرز ٹیم سے باہر ہو گئے حالات یہ ہیں کہ کھلاڑی پہنچے تک نہیں اور میچ شروع ہونے سے پہلے ہی KKR پر ہار کا خطرہ منڈرانے لگا ہے تو کیا ہوا ایسا کیوں ہوا ایسا کیا ہونے والی ہے پہلے میچ میں KKR کے ٹیم کیوں مجبور ہوگے شہ سیئر سب کچھ آپ کو بتاتے ہیں آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اب کی رائے ضرور دیں کہ پہلے میچ میں کیا آئیر کے ٹیم کمال کر پائے گی تو کہاں تو KKR کے ٹیم ہی سیزن سب سے طاقتور ٹیموں میں سے ایک دکھ رہی تھی اور کہاں KKR کو ٹیم کے لئے گیارہ کھلاڑی تک چننے مشکل ہو رہے ہیں کنڈیشن ہی ایسی دکھ رہی ہے کھلاڑی ایولیبل ہی نہیں ہے تو سیدھے ٹیم پر آتے ہیں ٹیم نیوز پر آتے ہیں اوپننگ کی بات کریں تو KKR کے پاس پہلے انگلینڈ کے الیکس ہیلز تھے لیکن انہوں نے آئی پیل ہی چھوڑ دیا ریپلیسمنٹ کے طور پر ایرون فنچ کو خریدا تو فنچ نے پاکستان سیریز سے پہلے آئی پیل میں آنے سے انکار کر دیا اور وہ سیریز کھیل کر ہی آئیں گے اور کم سے کم پانچ میچوں کو KKR کے مس کریں گے اب حالات یہ ہیں کہ دونوں ہی بھارتی کھلاڑی یہاں پر KKR کے لئے اوپننگ کریں گے وینکٹے شایئر ٹیم کے پہلے اوپنر ہیں جو کہ لگاتار اچھا کھیل دکھا رہے ہیں لیکن وہیں دوسرے اوپنر ہیں اجنگ کے رہانے جیہاں وہی رہانے جو کہ لگاتار خراف فرم کی وجہ سے ٹیم سے باہر ہو گئے ہیں اور اب ٹیم انڈیا کے ہر فرمیٹ سے باہر ہیں اور مجبوری میں ان سے یہاں پر اوپننگ کرائی جاری ہے کیونکہ وہ ابھی تک کہیں سین تک میں نہیں تھے تیسرے نمبر پر خود کپتان شیہ سیئر کھیلنے آئیں گے جو کہ اب لگاتار تیسرے نمبر پر بہترین کھیلنے ہیں ان کو تیسرے نمبر خاصا سوٹ کر رہا ہالیا سیریز میں بھی انہوں نے ویرات کولی کے جگہ پر تیسرے نمبر پر ہی بیٹنگ کی تھی چوتھے نمبر پر نتیش رانہ کھیلنگے جو کہ لمبے سمیسے کے کیار کے ساتھ ہیں پانچوے نمبر پر سیم بیلنگز کھیلنے آئیں گے اب انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ سیم بیلنگز اس سے پہلے سی ایس کے کی ہی ٹیم میں تھے لیکن کبھی بھی انہیں کھیلنے کا موقع نہیں ملا یعنی کی کیار کے پاس بیلنگز کے علاوہ دوسرا کوئی ویکیٹ کی بڑی نہیں ہے اور بیلنگز کھیلنگے لیکن مجبوری میں آگے پڑھتے ہیں چھٹے اور ساتھوے نمبر پر ککیار کے دو ٹرسٹڈ کھلاڑی موجود ہیں ککیار کی سب سے بڑی طاقت بھی یہی دونوں کھلاڑی رہے ہیں اندرہ رسل اور سنیل نارین چھٹے اور ساتھوے نمبر پڑھا کر بلے سے دھمال مچائیں گے تو گیندبازی بھی کمال کی کرتے ہیں اب ککیار کے اوپننگ میں بڑا جھول ہے میڈل آرڈر کو ٹھک ٹھک کہا جا سکتا ہے لیکن گیندبازی بوری طرح سے ککیار وہاں پر جوزتی بھی دکھ رہی ہے کیونکہ بڑے بڑے دگج کھلاڑی ہے میچ کھلنے کے کار کے کانٹیجنٹ میں پہنچے ہی نہیں ہیں پیٹ کمینز بڑے کھلاڑی ہیں دگج گیندباز ہیں لیکن پاکستان میں سیریز کھیل رہے ہیں اور وہ دس اپریل تک ہی آئیں گے یعنی کم سے کم پانچ میچ نہیں کھیل پائیں گے ٹیم سعودی شادی کے بعد لوٹے ہیں یہاں شادی ان کی ہوئی ہے حالی میں اسی لئے وہ دیری سے پہنچے اور کارنٹین کے چلتے وہ بھی پہلے میچ سے باہر ہو گئے اب عالم یہ ہے کہ تین تیز گیندبازوں کو کھلانا ہے تو اس میں بولر مل نہیں پا رہے ہیں شیوہ معاوی کا کھلنا پکا ہے کیونکہ وہ لگاتار ککیار کے لئے کھیلتے رہے ہیں لیکن دوسرے تیز گیندباز کے طور پر امیش یادو کو بھی موقع ملے گا یہ بھی فائنل ہو چکا ہے اس سے پہلے دلی کی ٹیم میں امیش یادو ضرور شامل تھے لیکن انہیں وہاں موقع ملا نہیں مگر یہاں امیش کو پہلے ہی میچ میں کھلنے کا موقع ملے گا تیسرے سیمر کے لئے کیکیار کے پاس کھلالی نہیں بچ رہا جی ہاں ویدیشی کوٹے کا کھلالی یہاں پر سلوٹ ہے ویدیشی سلوٹ ہے لیکن ویدیشی تیز گیندباز کے نام پر صرف شلنکہ کے چامکہ کرونا رتنے اور منیجمنٹ ان پر بھروسہ جتا نہیں پارا اب ایسے میں صرف تین ویدیشی کھلالیوں کے ساتھ بھی اترا جا سکتا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو بھارت کے ہی رسک سلام ڈار کو یہاں پر کھلنے کا موقع مل سکتا ہے حالانکہ اسے لے کر بھی فائنل فیصلہ ہوا نہیں ہے چامکہ کرونا رتنے کو بھی آخری موقع بر کھلائے جا سکتا ہے لیکن ان دونوں میں سے جو بھی کھیلے گا بہت زیادہ اس طریق ہے انباز اسے نہیں کہا جا سکتا تو کھل ملا کر کےکی آر کی باولنگ بے خد کمزور یا کہیں کہ بلکل ہی اوسط درجے کی دکھ رہی ہے اور اوپننگ جوڑی میں بھی رہانے کے فارم بڑی چنتہ بن سکتی ہے اور اسی لے کےکی آر کی جو ٹیم مجبوط دکھ رہی تھی کچھ دن پہلے تک اور پہلا میچ آتے آتے کمزور ہو گئی ہے بری طرح سے تھکی بھی دکھ رہی ہے تو آپ کا اس ٹیم پر کیا کہنا ہے کیا کہ کی آر مینجمنٹ نے غلط کھلالی چن لیے جو کہ آئی پیل تک بھارت نہیں پہنچ پائی یا پھر کہ کی آر اس کمزور ٹیم کے ساتھ بھی پہلا میچ سی ایس کے خلاب جیت جائے گی آپ کا کیا ماننا ہے آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے آپ بھی ضرور بتائیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں تو دوہزار آٹھ میں آئی پیل کی شروعات ہونے کے بعد یہ پہلا سیزن ہے جب چنے سپر کنگز کی کپتانی مہندر سنگھ دھونی نہیں کریں گے حالانکہ بیچ میں دو سیزن چنے کی ٹیم سسپنٹ رہی لیکن جب واپسی ہوئی تو پھر دھونی ہی کپتان بنے اور کھتاب بھی جیتا اور دھونی آئی پیل کے سب سے سفل کپتانوں میں سے ایک ہے لیکن اس بار دھونی سٹیپ ڈاؤن کر چکے ہیں کپتانی چھوڑ چکے ہیں اور جڑے جا کو کپتانی سوپ چکے ہیں تو ایسے میں ٹیم پر بھی پورا پورا پربھاو پڑھنے والا ہے کومبینیشن پر بھی پربھاو پڑھنے والا ہے تو ایسے میں KKR کے خلاب پہلے میچ میں سب سے پہلے اوپننگ جوڑی کی بات کرتے ہیں تو چنے کے ٹرسٹڈ اوپنا روتو راج ٹیم کے ساتھ بنے ہوئے ہیں روتو راج ہی اوپننگ کریں گے حالانکہ اس بار روتو کا جوڑیدار بدل جائے گا روبین اتھپا روتو راج کے ساتھ یہاں پر CSK کی پاری کی شروعات کریں گے اور CSK نے روبین اتھپا پر یہاں بڑا بھروسہ جتایا ہے تیسرے نمبر پر موئین علی کو ہی رکھا جا رہا ہے جنہیں دھونی نے پرموٹ کر کے تیسرے نمبر پر بھیجا تھا اور موئین علی نے دھونی کو ریزلٹ بھی دیا اور اب جڑے جا کا بھروسہ بھی موئین علی پر بنا ہوا ہے چوتھے نمبر پر ایک اور بھروسے مند کھلاڑی امباتی رائیڈو کھلنے آئیں گے خود جڑے جا کہہ چکے ہیں کہ امباتی رائیڈو چننے کے ٹیم کے سب سے بھروسے مند کھلاڑی ہیں یعنی کہ ان کا کھلنا اور چوتھے نمبر پر ہی کھلنا پوری طرح سے پکا ہے پانچوے نمبر پر خود رویندر جڑے جا کھلنے آئیں گے کپتان بنے جڑے جا خود کو پرموٹ کرنے جا رہے ہیں ٹیم انڈیا میں رویت نے انہیں پرموٹ کیا تھا اور اب یہاں کپتان بننے کے بعد جڑے جا خود کو بیک کر رہے ہیں پانچوے نمبر پر آ کر بیٹنگ کریں گے اور گیندبازی میں بھی اپنا دمخم دکھائیں گے اور فیلڈنگ میں تو ان کا کوئی جواب ہے ہی نہیں چھتے نمبر پر شیوام دوبے کھلنے آئیں گے جی ہاں ایک اور آل راؤنڈر شیوام دوبے کو اس بار چینے نے آکشن میں خریدا تھا اور یہاں شیوام دوبے کو بطور فینشر تیار کیا جا رہا ہے شیوام دوبے چھتے نمبر پر آ کر بیٹنگ کریں گے اور گیندبازی میں بھی اپنا یوگ دان دیں گے اب ساتھوے نمبر پر جا کر مہندر سنگھ دھونی کھلنے آئیں گے جی ہاں دھونی نے خود کو کپتانی سے الگ کر لیا ہے اور بیٹنگ میں بھی وہ باقی کھلاڑیوں کو موقع دینا چاہتے ہیں اسی لئے خود کا لور آرڈر کیا ہے اور دھونی ساتھوے نمبر پر آ کر بیٹنگ کریں گے اور ضرورت نہیں بھی تو اس سے نیچے بھی بیٹنگ کرنے آ سکتے ہیں کیونکہ اس سے نیچے بھی کئی بلے باز ہیں جو کی بیٹنگ اچھی کر سکتے ہیں اب دھونی کا رول یہاں پر کھلاڑی سے زیادہ منٹر کا ہو گیا ہے خبر تو یہاں تک ہے کہ کچھ میچوں میں دھونی آرام بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ٹورنمنٹ کافی لمبا ہے حالانکہ چینے کی ٹیم میں کوئی دوسرا ستری ویکیٹ کی برتو نہیں ہے لیکن اس بار چینے نے ناریان جگدیشن کو ایک بار پھر سے خرید ہے جو کی پچھلے چار سے پانچ سال سے چینے کے ساتھ موجود ہیں لیکن اب تک ان جگدیشن کو کھلنے کا موقع نہیں ملا ہے لہٰذا یہاں اگر دھونی ریسٹ لیتے ہیں آرام کرتے ہیں تو پھر جگدیشن کی لٹری لگ سکتی ہے اور سی ایس کے کے لئے کھلنے کا موقع مل سکتا ہے یعنی کہ یہ کنفرم خبر ہے کہ دھونی ٹرونیٹ کے پہلے کچھ میچ کھیلیں گے پھر کچھ میچوں میں آرام کریں گے اس کے بعد کچھ اور میچ کھیلیں گے اور پھر بعد میں کچھ اور میچوں میں آرام کر سکتے ہیں مطلب کہ وہ آتے جاتے رہیں گے ٹیم میں ٹیم کی پرفمنس کے آدار پر خود ہی وہ خود کو ریسٹ گوتائی کریں گے اب ساتھوے نمبر کے بعد سی ایس کے کے آل راؤنڈرز ختم نہیں ہو جاتے بلکہ یہاں بھی بھرمار ہے اور یہاں بلے بازی میں بھی وہ دھماکی دار کرتے رہے ہیں اس کے بعد نوے نمبر پر کرس جارڈن کھیلنے آئیں گے اور جارڈن بھی نشلے آرڈر پر زبردست ہیٹنگ کرتے ہیں تو گیند بازی بھی ان کی کمال کی ہوتی ہے اب یہاں پر ایک بڑی خبر یہ ہے کہ دیپک چار کے روپ میں چننے کو بڑا جھٹکا ضرور لگا ہے دیپک پہلے میچ سے باہر ہو گئے ہیں کیونکہ ان کی چوٹ ٹھیک نہیں ہے وہ انفٹ ہیں ایسے میں دیپک چار کے جگہ پر گھرے لو کھلاڑی تشار دشپانڈے کو یہاں پر بڑا موقع ملنے جا رہا ہے تشار دشپانڈے کے ساتھ ساتھ ایڈم ملنے کو بھی چننے کی ٹیم میں بڑا موقع دیا جا رہا ہے وہ دوسری تیز گیند باز ہوں گے تو کھل ملا کر نوے نمبر تک وشد بلے باز چننے کی ٹیم کے ساتھ ہیں حالات یہ ہے کہ دھونی کو شاید ہی بیٹنگ کی ضرورت پڑے کیونکہ پہلے کے بلے باز ہی کمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی ضرورت پڑی تو درین براو اور کرس جارڈن بیٹنگ کیلئے آ سکتے ہیں ٹیم تو جڑے جا کی ہے لیکن ٹیم میں چھاپ پوری طرح سے دھونی کی ہے لیکن ہاں جھلک جڑو کی بھی پوری طرح سے نظر آ رہی ہے تو آپ کا اس ٹیم کو لے کر کیا کہنا ہے دھونی کی کپتانی سے ہٹنے کے بعد کتنی فافیکٹ ہے جڑے جا کی یہ ٹیم اور کیا خود کو پانچوے نمبر پر لاکر جڑی جا صحیح فیصلہ کر رہے ہیں یا پھر گلت کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں ٹرکٹ کے ہر نئے اپ ڈیٹ کے لئے گیم آف کرکٹ کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ صرف آپ کو ملے گیم آف کرکٹ کی ہر خبر سب سے پہلے